بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ ڈاگ کا پودا ہے اس کا جو بٹینیکل نیم ہے وہ بیوٹیا بی فرنڈوزا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے پودا ہے یہ ایک عوست قد و قامت کا درخت ہے اس کے پتے خزاں میں جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اور نومبر کے آخر یا دسمبر میں گردنا شروع ہوتے ہیں اور جنوری کے آخر تک اکثر درخت پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں بعض درختوں پر خصوصاً نتلی شاخوں پر پتے ہوتے ہیں جب پھولوں کے موسم کے دوران مارچ کے آخر تک رہتے ہیں نے پتے جس کے جو ہیں وہ ایپرل یا میئے کے شروع میں نکلتے ہیں جو ہلکا سبز رنگ کے ہوتے ہیں جنوری میں ہلکا سیاہ رنگ کی کلیاں پتوں سے کالی شاخوں پر نمودار ہوتی ہیں اس ماہ کے آخر تک آخر سے فروری اور مارچ کے دوران درخت کرمزی رنگ کے خوبصورت پھولوں سے بر جاتے ہیں اور پھر یہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک بورا درخت جو ہے اس پہ پھولوں کی لڑیاں لٹکائی ہوتی ہیں اور بڑا خوبصورت نظر آتا ہے یہ اور جب جو ہے اس کی جو عریشہ دار خاکستری یا ہلکی بوری چھال ہے اسے کاتا جائے تو اس سے ریڈ کلر کا جو ہے وہ جوس نکلتا ہے تو اس کے جو پتے ہیں وہ ٹرائی فولیے یعنی کے سہ برگا ہوتے ہیں اب میں اس کے استعمالات بتاتا ہوں کہ یہ کس لیے اس کی لکڑی یوز ہوتی ہے تو اس کی لکڑی جو ہے اتنی زبردست تو نہیں ہوتی کہ جو امارتی لکڑی کے لیے استعمال کی جا سکے لیکن ڈاک کی لکڑی سے پانی نکالنے کے ڈول اور پانی نکالنے کے چمچے بنائے جاتے ہیں اس درخت کا ایک مقصد جو ہے وہ لاخ دانہ کی فراہمی بھی ہوتا ہے اس کے پتے کاٹ کر بینسوں کو ڈالے جاتے ہیں چارے کے طور پر پتوں کو پلیٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی خال سے کٹنے کے بعد جو سرخ رنگ نکلتا ہے سخت ہو کر قبض کشا دعا بن جاتا ہے جسے بنگال کینوں کہا جاتا ہے بہت خوبصورت اور بڑا اچھا ٹری اور بڑے اچھے استعمالات یہ ڈاگ کا درخت تھا جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا پوری انفارمشن دی جی شکریہ موسیقی